نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سوال یہ ہے کہ جھوٹ بول کے مطلب ایک مسلمان اگر دوسرے کافی سارے مسلمانوں کو عزیت پہنچائے یا نقصان پہنچائے یا جھوٹ کے وجہ سے اس کا نقصان ہو باقی مسلمز کا تو اس کا کیا علاج کیا جائے یہ اندرین ساتھ سے پوچھتا ہے نادر علی پورکاسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایک پاکستان کے کرکیٹر نے آکے بولا کہ ورلڈ کپ کے میچ میں ہندوستان کے مسلمز پاکستان کو سپورٹ کریں گے جو کہ بلکل جھوٹی بات ہے ہم کیوں کریں گے پاکستان کو سپورٹ بلکل نہیں کرتے لیکن اس وجہ سے بیس کروڑ جو مسلم ہیں انڈیا کے خاص کر یوپی کے مہاراشتر کے جہاں پہ مطلوب سرکار اگر ان کو اس سٹیٹمنٹ کے بعد کچھ کاروی وغیرہ کر سکتی ہے تو پاکستان میں جو کرکیٹرز ہیں خاص کر نادر علی کے پورکاسٹ میں جو بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں کو ان لوگوں کو بول رہا ہوں بھی ان لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے بیس کروڑ مسلمان ہندوستان کا مصیبت میں آ جاتا ہے انڈیا پاکستان آمنے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں احمد آباد میں آپ کی کیا ریمارکس ہیں ایزا بولر جہاں تک کراؤڈ کا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ان کی طرفے بھی سپورٹ ہوگی انڈین مسلمان بلکل انڈین مسلمان ہمیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں میں وہاں پہ دو سیریز کھیلاؤں احمد آباد ایدر آباد میں اگر کسی مسلمان کے جوڑ یا زیادتی کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا کیا جائے اے اتنا سادہ سوال نہیں تھا میرے بھائی ایک بہت بڑی تکلیف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا یہ ہمارے بھائی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو نادر علی بھائی ہیں انہوں نے ایک پاڈکاسٹ کے اندر ایک کرکیٹر کو بٹھایا ہوا تھا اور اس نے بچارے نے اپنی بیوکوفی کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ورڈ کپ کے اندر جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے مجھے نہیں سمجھ آتی ہی یہ کس قسم کا خبار ان لوگوں کے دماغ میں چڑھا ہوا ہے اور یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس سٹیٹمنٹ کو اٹھایا ہے انڈیا کے میڈیا نے اور ان لوگوں نے تو چلیں اپنی ویورشپ کے لیے کر لیا بخول ان کے ہم اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ ویورشپ کے لیے نہیں کیا بیوکوفی میں کر دیا اور بیوکوفیاں تو پاکستانی قوم بڑے زوکشوک سے کرتی ہے کیونکہ ہماری قوم کے بڑے بھی بیوکوفیاں کرتے ہیں تجربے کرتے ہیں خواہو اسٹیبلشمنٹ ہو جوڈیشری ہو یا پولٹیچرز ہو تو عوام بھی تو ظاہر ہے یہی ہے اسی عوام میں سے یہ بھی لوگ بھی نکل کے گیم ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس طرح کی سیٹمنٹ دیتے ہیں اور بعد میں یہاں انڈین مسلمانوں کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے کہ بیس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں ان کو وہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ لوگ غدار ہوئیڈیا کے تو وہ کہہ رہے تھا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم انڈین ہیں اور انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ یعنی دنیا میں مسلمان صرف پاکستان میں تو نہیں رہ رہے ساٹھ کے قریب تو مسلم ملک ہیں اور اگر نان مسلم ملک دیکھیں آپ جت کی حکومتیں نان مسلم ہیں ان میں سب سے بڑا اگر کوئی ملک ہے تو وہ انڈیا ہے اتنے دن مسلمان تو کسی اور ملک کے اندر نہیں ہیں جتنے انڈیا کے اندر ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح کی سیٹمنٹ جو دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بلکل میں ان کی تائید کرتا ہوں بہت بڑی بے حقوفی کی ہے اور ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں اس طرح کی بات بلکل نہیں کرنی چاہیے میرے بھائی آپ کا رائٹ ہے آپ بے شک انڈین ٹیم کو سپورٹ کریں اور ظاہر ہے کہ انسان جس وطن میں ہوتا ہے جس مٹی میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی اپنی ایک ایپلیشن ہے وہ بلکل اپنی جگہ موجود ہے باقی یہ سارے جذباتی جملے ہیں جو لوگ بولتے رہتے ہیں اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے بڑی سر زیادتی والی بات ہے اب کیا جو سعودیہ رہنے والے مسلمان ہیں سعودیہ کی ٹیم کا پاکستان سے مقابلہ ہوگا تو وہ کیا پاکستان کو سپورٹ کریں گے وہ سعودیہ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے ایران والے ایران کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹس بالکل نہیں دینی چاہیے یہ ان کے ایک ذاتی کیا لے نہ ایسے ہوتا ہے اور نہ اس قسم کی کوئی شرارت کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی مسئیبت کھڑی ہو بولپان کے اندر یا عقیدت کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہمارے کشمیر کے مسلمان کرتے رہتے ہیں بعد میں انہیں خمیازہ بھی بغوتنا پڑتا ہے کیونکہ پھر پاکستانی میڈیا اس طرح کی چیزوں کو اٹھاتا ہے کہ دیکھیں وہاں کشمیر کے اندر پاکستان کی ٹیم کے انڈیا سے جیتنے بھی یہ خوشی منائی گئی حالانکہ وہ خوشی سے زیادہ چونکہ ان کے مظالم سے تنگ ہوتے ہیں تو وہ ان پر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسی بیوکوفی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس کی ایسے بعد میں تکلیف اٹھانی پڑے اس لئے میں تو اس سو کال جہاد کے بھی خلاف ہوں جس کے خلاف اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور گورنمنٹ بھی ہو چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ گوریلا بار اس اعتبار سے کریں جو کچھ ہم نے کشمیر کے اندر کیا یا انڈیا نے بلوجستان کے اندر کیا اس کی تکلیف دونوں طرف کے جنتہ کو کاٹنی پڑ رہی ہے عام پبلی کو کاٹنی پڑ رہی ہے امن کی آشان ہونی چاہیے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ یہ حرکت کریں یہاں سے بھی چند مجاہدین بچارے اپنے اخلاص میں ان کا دماغ بڑے خراب کر کے لانچ کر دیتے تھے اور بعد میں جو وہاں کے رہنے والے کشمیری ہیں ان کے گھروں کے ساتھ جو کچھ سلوک انڈین فوج کرتی تھی تو پھر ان کے دلوں سے بدوائی ان لوگوں کے لیے نکلنی ہے تو یہ بڑے ہوچ کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کوئی قرآن و سنت میں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے قرآن و سنت میں تو واضح سورة الانفال میں ہے کہ جس قوم سے تمہاری لڑائی ہے اور وہ اہد میں ہے تو پہلے اہد توڑو گے پھر لڑائی کرو گے یہ نہیں ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے اہد میں بھی بندے ہوئے اور ایک دوسرے قلعہ گریلاوار بھی کریں یہ بلکل غیر اسلامی ہے یہی وجہ سے 1948 میں مولانا مدودی رحمہ اللہ نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ ہم اپنی فوج کو قشمین میں داخل کریں کیونکہ ہم ایک معاہدے کے اندر بند چکے ہیں اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ جہاد کی مخالفت ہے جہاد کرنا تو بھئی معاہدہ توڑو ٹیٹ جنگ کرو یہ نہیں ہو سکتا اوپر سے امن کی آشا اور آپ ایک دوسرے کی جڑے بھی کاٹ رہے ہو اور اس کی تکلیف ہم کاٹ رہے ہیں اور زیادہ تو پاکستان نہیں نقصان کھایا اس حوالے سے ہماری کانوی کہاں کے گر گئی تو یہ اس طرح کی جو جذباتی چیزیں ہیں ہم اس کی بلکل حالفت کرتے ہیں اور بلکل یہ کلپ بھی لادہ سے بنائیں اور میری طرف سے یعنی معذرت انڈیا کے رہنے والے مسلمانوں کی بارگاہ میں میری طرف سے معذرت ہے وہ قبول کریں اس طرح کی جو جذباتی چیزیں ہیں یہ بلکل غلط ہے اور نہ یہ ریالیٹی ہو سکتی ہے یہ بلکل ایسی کوئی معاملات نہیں ہے آپ کو پتا ہے پہلے بھی ایک کرکیٹر کی اسی طریقے سے پھینٹی لگا دی تھی انڈیا کی جذباتی عوام نہیں کیونکہ وہ بھی تو ہماری طرح ایریانز ہی ہیں نا تو جس طرح کی ہماری عادتیں ہیں اسی قسم کی جذباتی ادھر کی بھی عوام ہیں تو اس طرح کی ارکر بلکل نہیں کرنی چاہیے تو وہ جو بھائی کا کوئسن تھا وہ آپ سارے کا سارے اس میں ڈالیں ہیں بلال بھائی اور اس کے ساتھ یہ میرا ویڈیو کلپ جوڑیں اور اس کو آپ اپلوڈ کریں باقی جہاں تک نادر علی بھائی کا معاملہ ہے تو میں ان سے فون پر انشاءاللہ خود بات کروں گا اور میں انہیں ریکویسٹ کروں گا وہ آن لائن ایڈیٹنگ کا آپشن موجود ہے یوٹیوب کی ویڈیو میں تو وہ اپنی ویڈیو میں سے اتنے حصے کو ڈیلیٹ کریں گے انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا میں انہیں زور تو نہیں لگا لیکن میں امید ہے انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ میرا کلپ چڑھ گیا تو وہ سکتے ہیں میرے فون کرنے سے پہلے وہ خود ہی ڈیلیٹ کر دیں انہیں سمجھا جائے کہ یہ بات خلط ہو گئی ہے ٹھیک ہوگی جی